سلطانہ کا اپنا پنجاب خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے تو آج کی ویڈیو کا میں آغاز کر رہی ہوں یہ اپنے گھر کے پودوں سے جو میرا شوق بھی ہے اور میں خود لگاتی ہوں انہیں یہ کچھ میرے پودے اور یہ ان کے نکلے میں پھول یہ میں دکھانا چاہ رہی تھی اس پودے کے بارے میں اس کا نام تو ایسے مجھے اتنا سا ہی پتہ نہیں پتھر جٹی اس کو کہتے ہیں یہ بھی میں نے ایک سال پہلے لگایا تھا تو میں تو سمجھتی تھی شاید یہ کوئی اتنا پیارا پودہ نہیں ہے لیکن ایک سال گزرنے کے بعد مجھے احساس ہوئے کہ نہیں پودے تو ساری پیارے ہوتے ہیں اور یہ کیوں نہیں یہ تو بہت پیار ہے تو اس کا یہ ہے اس پودے کا کہ اس کا اگر یہ پتہ بھی لگائے نا زمین میں تو اس کی بھی جڑے نکل آتی ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ چھوٹے چھوٹے سے پودے ہوگئے ہیں تو اصل میں یہ جیسے اس کا بیج گرتا ہے تو یہ پودے بن جاتے ہیں یہاں پہ جہاں بھی گرتے ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں گرتے ہیں یہ نیچے بھی گرے ہوئے ہیں وہاں پہ پیو گئے ہوئے ہیں تو اس کا کچھ یہ شاید نظر آئے یہ جو اوپر نظر آ رہا ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے پھول بنے ہوئے ہیں یہ پتوں کے کناروں پہ بڑے ہیں اور یہ بھرے ہوتے ہیں اور یہ جیسے ہی نیچے گرتے ہیں تو یہ اگ جاتے ہیں اصل میں یہی اس کا پودے بننے کا پروسس ہے تو شاید بیج کا تو مجھے ابھی تک نہیں پتا لیکن اس طریقے سے جب وہ نیچے گرتے ہیں جہاں بھی گرتے ہیں وہاں پہ پودے اگ جاتا ہے تو یہ میرے بہت سارے پودے اگے ہوئے ہیں جو یہ بیج گرنے کی وجہ سے یہ چھوٹے چھوٹے سے پھول جو کناروں سے گرتے ہیں ان سے یہ بنے ہوئے تو یہ پودہ کافی دیر تک تو اسی حالت میرا ہے تو میں تو اس کو اتنی امیت نہیں دے رہی تھی لیکن تقریباً تین چار ماہ پہلے اس میں سے یہ لمبی ٹینی نکلنی شروع ہوئی میں نے کہا پتہ نہیں اب یہ کیا بن رہا ہے تو آج کل یہ اس کے حالات ہیں اور سچ میں یہ بڑا ہی حسین ہے بڑا ہی خوبصورت اور اتنا پیارا مجھے تو لگتا ہے یہ جو جھومر بننا ہے وہ شاید اسی کو دیکھ کے بنایا گیا ہوگا گھر میں لٹکانے والا جسے فانوس بھی بولتے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے پھولوں کے روح کو اوپر کی طرف ہوتے ہیں زیادہ تر تو ہم نے یہی دیکھا ہے لیکن اس میں ایسا ہوا ہے کہ یہ پھول نیچے کی طرف جھکے ہوئے ہیں ایک جھومر کی طرح اور یہ بڑے ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ تو یہ ہے جی میرا جھومر پھول یہ میرا جھومر پھول ہے اور بڑا حسین اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی میں نے خود اس کے بھی جگائت ہے یہ میرے کافی پودے لگے ہوئے ہیں لیکن شاید اسی کلر میں جو بھی پھول نکل رہے ہیں وہ تو اسی کلر میں نکل رہے ہیں حالانکہ میں نے تو پودے کافی کلر کے لگائے تھے بیجل لگائے تھے تو اس کا پھول بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ہے دوسرے پھولوں سے وہ اس لحاظ سے مختلف ہے کہ یہ دیکھیں یہ اس کا تنہ یہ ہے تنہ اور یہ پھول دیکھیں یہ تنے پہ لگا ہوا ہے یہ پھول تنے پہ لگا ہوا ہے حالانکہ پھول جو ہوتا ہے وہ ٹاپ پہ لگتا ہے لیکن یہ سارے پھول تنے پہ لگے ہوئے ہیں یہ ان کی کلیاں ان کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس کے ساتھ لگی ہی ہیں تنے کے ساتھ تو اس کا کلر بھی بہت خوبصورت ہے بہت پیارا بھول ہے اور ماشاءاللہ بڑے زیادہ یہ لگے ہوئے ہیں یہ تھوڑا سا اس سے لائٹ کلر میں ہے اور ابھی کچھ نکل رہے ہیں اب میں دیکھوں گی ان کے کلر کیسے ہوتے ہیں تو یہ بھی ماشاءاللہ بڑا پیارا بھول ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے اس بھولے سے جو بھول آپ خود لگاتے ہیں پھر اس پر پھول نکلتے ہیں آپ کی محنت رنگ لے آتی ہے جیسا کہ یہ ہے اور ابھی یہ گلے تو پہر ہے یہ میری کافی زیادہ ہے تو میں نے جب آغاز کیا تھا تو آغاز میں یہ بوتلوں کو میں نے کٹا تھا اس میں میں نے مٹی بھری اور لگانے شروع کیے کبھی کوئی ٹوٹا ورڈبا مل جاتا تھا اس میں لگا لیتی تھی تو پھر آہستہ آہستہ یہ شوق میرا بڑھتا گیا اب یہ میری پٹونیا کے پڑی ہوئی ہے پنیری جس کو میں اب دوسرے کملوں میں لگاؤں گی اور انشاءاللہ پٹونیا پٹونیا ہوگا میرے گھر میں تو یہ بس تھوڑا سے یہی دکھانا چاہا رہی تھی تو موسم اچھا ہے بڑا خوبصورت موسم ہے ٹھنڈا ٹھنڈا سا فیبری اینڈ پہ تو مزے کا موسم ہے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب میرے چینل کو کیجئے گا اور اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ